ایک پاگل خان ہے آجا آپ کا علاج کروا دیتا ہوں ارے ارے کس کا علاج کر رہے ہیں صدقی صاحب صرف آل لگتا ہے مجھے ہی اپنا علاج کروانا پڑے گا پتہ نہیں کہاں کہاں سے فون آ رہے ہیں اور یہ ہونا بھی اسی دن تھا جس دن مجھے یہاں بیٹھنا تھا یہ زیادتی ہے یار ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ صدقی صاحب زیادتی تو وہی ہے آپ کے ساتھ دیکھیں نا دانیال نے اس نئی لڑکی کے سامنے آپ کی انسرٹ کر دی یہ سوچے سمجھے وغیر کہ اس دو ٹکے کی ریسیپشنسٹ تو اور بھی مل جائیں گے اس کے لیے آپ جیسے سینئر آدھے کی انسرٹ کر دی اسے دل کی بات بتاؤں گا آپ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا اس کے بھی باری آنے والے کیا لگتا آپ کیا آتا ہے اس کو جسٹ ویٹ اینڈ ووچ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرزنٹیشن بنا لے گی اپنی موں کے کھائی گی ہے وہ سکتا ہے کر بھی لے جس طرح اس نے یہ چیلنج لے لیا ہے کچھ تو کر سکتی ہوگی اس طرح کی لڑکیاں جو کر سکتی ہیں اور یہ جو میڈم کر رہی ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن کب تک چلے گئی ہیں جس دن دل بھریا دالیا صاحب کا بات خاتھو کیا مطلب صدیقی صاحب یہ لڑکی ایسی لگتی تو نہیں ہے لگنے کو چھوڑے صرف آس اس کی باپ کی بیماری پر ستھارا پیسہ دانیال صاحب نے خرچہ کیا اور اسی کے چکر میں سارے آفیس کے سٹاف کو میڈیکل کارٹ بنا کے دے دیا گیا اور تو اور ایک دن لیٹ آنے پر میں نے اس لڑکی کو ڈاکا تو اس چکر میں ساروں کو پک اینڈ ڈروپ شروع کروا دی ایسی مہربانی ایک ایسی لڑکی پر جس سے یہ دانیال ٹھیک طرح سے جانتا تک نہیں ہے چھوڑے یا سرف آس اس طرح کی لڑکیوں سے جان پہچان بنانا کون سا مشکل کام ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کے وقت میں یہ ایک پیسہ بھی ادھر ادھر خرچ نہیں ہوتا تھا لیکن دانیال صاحب جو ہے جدر مرضی آئے جیسے ہو خرچہ کر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ستھکی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چل رہا ہے دونوں کے بیچ میں کیا لگتا ہے آپ کیوں خیال رکھتا ہے یہ اس کا آگل تو نہیں پورا پورا فائدہ لے رہا ہوگا ہے آپ کو نہیں رکھتا اس لڑکی میں مردوں کو پاغل کرنے والی ساری خوبیاں تو موجود ہیں ستھکی صاحب ستھکی صاحب ستھکی صاحب امید ستھکی صاحب سے بہتا ہے امید نارا جیسے تو ہر ایمپلائی کے بارے میں میرا اس طرح بولا ایکشلی بات یہ ہے سر فراز کہ جتا میں اس لڑکی کو سمجھ پایا وہ کسی اچھے گھرانے کی صرفتار خوددار لڑکی ہے اس لئے میں اسے ڈیفنڈ کروں میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھی میرا یقین کرے ہیں ماں مامی میں نوشی کے ساتھ ہی گئی تھی اور اممہ کو بتا کے گئی تھی کہ شاپنگ پر جا رہے ہیں وہ بھی میں نے جلدی جلدی کر لی تھی بس اس نے زد کی تھی کہ کھانا کھانا اس کے لئے دھوڑی دیر کیلئے میں رو گئی اس لئے شاید دیر ہو گئی پر میں کسی کے ساتھ نہیں تھی پھر بھی آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں بلا لیتی ہوں نوشی کو وہ بتا دے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلاو اس سے تاکہ حمیدہ کی تسلی تو ہو جائے نا کم از کم یہ اور بات ہے کہ پھر اس کے بعد ہم اس کے خاندان کے سامنے نظریں اٹھانے کے کابل نہیں رہیں گے اور نہ کبھی تم اپنی سہیلی سے مل سکو گی آپ پر کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم؟ نہیں بیٹا نہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کو یہاں بولانے کی ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے باہج آپ کو تو میری بات پر یقین ہے نا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ نہیں نہیں تھی یہ آپ کو فیت مینان تلانے کے لئے مجھے نوشی کو بلانا ہوگا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تم کھل کے بات کرو بیٹا جو جو دل میں ہے وہ بتا دو یہ نہ ہو بعد میں تو میری بیٹی پر شک کرو اب شک کا بیش تو بو ہی دیا نا اس کی مامی نے باہج بیٹا بیٹا مجھے معاف کر مجھ سے غلطی ہو گئی اس لڑکی کو میں نے دیکھا تو وہ دو رہیا نہیں تھی بندو رہی ہے جیسے کوئی اور تھی مجھے معاف کر دو بیٹا مامین مامین نہیں پلیز 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 یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں میرے آگے ہاتھ مجھ جوڑیں پلیز اگر غلطی ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں ہی ہم نے غلط نہیں سوچا پلیز خیرت ہے مامین آپ کو غلط نہیں ہو گئی تو آپ نے اتنی بڑی بات کرتی جبکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے سارا کو کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ بتاؤ کیا سارا کو کہاں دیکھا تم نے؟ کوی کے لئے Cars مجھے personalities میں اس پ accompanھائیںedd یہ ہی آپ سے کہیں ہیں یان Smack منٹ کیا دیکھنا تم نے بتاؤ چھوڑے نام مام کچھ ٔئی مہیں اس پ sweeter میں بات ہی نہیں کر نے نہیں توڑیا نہیں تمہیں میرے سار کی قسم ہے کیا دیکھا تم نے کہاں دیکھا سارا को تو بتاؤ مجھے تاکہ ہم کوئی بندوبست کر سکے میں اور نوشی جس جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے وہاں سارا بھی تھی اسی لڑکے کے ساتھ کیا کہہ رہے ہو تم کیا بکواس کر رہے ہو دوریا میں جانتی تھی کیا آپ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا ہاں لوگ نوشی کو ہی بھولانے وہ سچ بتا دی رہے گی کہ میں کس کے ساتھ ہوں اور سارا کس کے ساتھ دیکھا تم نے رومانہ اپنی بیٹی کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے کر رہی تھا تم تو سمجھ گے نا بہات موسیقی 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 موسیقی